آپ لوگوں نے فلو میں ضرور دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پمپ کو یا کسی کو آگ لگتی ہے جو ہیرو ہے بہادری کا مزارعہ کرتا ہے اور جو آگ کے اندر یا گاڑی میں بیٹھ کے جو اس گاڑی کو دور لے جاتا ہے پبلک سے یا ہیروین کو بچا کر آگ سے نکال لاتا ہے آج سے پندر روز قبل بھی ایک ایسے ہی واقعہ فتح گڑ کے علاقے میں پیچھ آیا تھا جہاں پر پیٹرول پمپ کو آگ لگ گئی تھی اس پیٹرول پمپ کے اوپر نا صرف عملہ موجود تھا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے اوپر پیٹرول بھروانا تھا وہ بھی موجود تھے جن کی تعداد سیکڑوں میں ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی کیونکہ روڈ بھی تھا اس کے اوپر بھی گاڑیاں وغیرہ گزر رہی تھی پیٹرول جو تقریباً ساٹھ لیٹر سے زیادہ اس ٹینکر کے اندر موجود تھا جبکہ پیٹرول پمپ کے جو اپنا جو ٹینکر تھا اس کے اندر بھی پیٹرول موجود تھا اس پمپ کو آگ لگتی ہے پھر یکا یک جو آگ پورے پیٹرول پمپ کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے اس پیچ ایک شخص گاڑی میں بیٹھتا ہے جس کو آگ لگیوی ہوتی ہے اور اس جو ٹینکر ہے پیٹرول سے بھرا ہوا ساٹھ لیٹر کا اس کو جو پیٹرول پمپ سے بھائی لاکر روڈ کو پر کھڑا کر دیتا ہے یہ وہ ہیرو ہے جن کا نام فخر ہے جو کہ اس ویڈیو میں تو نظر نہیں آئے لیکن آج ہمارے ساتھ فخر حسین موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کیا ڈرنی لگا خوف نہیں ہوا کیا جذبات تھے جس وقت آپ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ گاڑی کے ڈرائیور تھے کس طرح تک کیا سین تھا کیا واقعہ تھا آپ کہاں موجود تھے کس طرح پیٹرول پمپ تک پہنچے اور آپ کا کردار کیا تھا جی اسلام علیکم جی سر جی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گاڑی رول کے مطابق جو کمپنی ہمیں بتاتی ہے اس کے مطابق ہم اپنے پمپے لے کے گئے ہیں گاڑی پندرہ بیس بینٹ بعد ہم نے گاڑی چیک کروائی ہے اس کے بعد ہم اللہ روڑی شروع کر دی ہے میں گاڑی کی ڈرائیور سیڈ پہ آگے کھڑا ہوں بلکل قریب گاڑی کے ایک لمحے کے لیے کہ میں گاڑ کو دیکھوں پانی مگوانے کے لیے اتنی دیر میں مجھے آواز آئی ہے گاڑ کی آواز آئی ہے اور بابا سکڑ باندھ گا رہا جب اس نے اتنی آواز دیا میں نے دیکھا کس نے سکڑ لگایا تو وہ آدمی چنگچی رکشے پہ موجود تھا اور پیچھے کی طرف بیٹھا ہوا تھا جو کہ چنگچی ڈرائیور کو بھی نہیں معلوم کہ آدمی نے سکڑ لگائی ہوئی ہے یا نہیں گاڑ نے آواز دیا اس نے سکڑ پاؤں کے نیچے دبانے کے بجائے فرش پہ پھینک دیا تو گاڑی جب خالی ہو رہی ہوتی ہے پٹول کی یہ تو گیس کی لپیڑ میں ہوتی ہے اور ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ تو اسی کو پتہ جو پڑا لکھا یہ اس چیز کو سمجھتا ہے بس بابا جی نے یہ نہیں دیکھا یہ آرے پمپ آگیا میں اس کو کیسے کلوز کروں بابا اور سکڑ جو آنا وہ نیچے فرش پہ دے پھینکا تھا اور فرش پہ جو پتنی دو ڈائی فوٹ تک جو گیس لہر آ رہی ہیں بس سکڑ کا نیچے جانا تھا تو یک دم آگ بڑھ گی ہے چاروں طرف تو گیس تھی اور پٹرول کی گیس ہی آگ پکڑ دیا پھر جب گیس پکڑی ہے گاڑی کو مکمل آگ ایک دم لگی گیا ہم نے کوشش کی ہے اپنے فائر سنڈر چلائے ہیں لیکن فائر سنڈروں سے آگ زیادہ ہو چکی تھی پھر میں نے جہاں سے مارے ڈرین پیپ لگے ہوتے ہیں وہیں آگ لگی تھی آگ میں داخل ہو کے وال بند کرنے کی کوشش کی ہے اگر وال بند ہو جائے پھر گاڑی آگ تو لگی ہے نکالنی جو ہے نا مجھے آسان ہو جائے گی اور نقصان نہیں ہوگا پھر میں اس آگ سے خود بڑی مشکل میں نکلا ہوں میرے سر پہ بھی چوٹ آئی ہے یہ ہے اور بھی کافی ساری چوٹے ہیں تو جب میں نے آگ سے دوبارہ باہر نکل کے دیکھا نا سین مجھے میرا جو مالک گاڑی کے وہ کہتا ہے یار فخر گاڑی چھوڑو اگر لگی ہے جان بھچاو نکلو اور میں میں جہاں پہ کھڑا تھا وہاں مجھے باگنے کی جگہ بھی تھی لیکن ایک نظر میں نے جب دیکھا پمپ کی طرف تو وہاں پہ مسوم بچے تھے جو لوگ تیل پٹرول ڈلوانے آئے تھے مور شاکلوں میں فیملیاں تھی ان کے ساتھ جب میری ادھر نظر پڑی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی تو پمپ چھوڑ کے کہیں چلے گئے ہیں وہاں میرے یہ ماں ہیں بہنیں بیٹیاں چھوٹے بچے جب میں نے ان کو دیکھا نا کہ یار یہ تو جل جائیں گے یہاں پہ اگر پمپ نے آگ پکڑ لی پینتی سے چالی زہ لیٹر مال جو ہمارے ٹینک میں مجود ہیں پندرہ زہ لیٹر کی گاڑی ہی ماری ابھی تو انلوڈ شوری کی ہے زیادہ تو زیادہ ہے کہ زہ لیٹر انلوڈ ہوا ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد جو میں نے دیکھا نا کہ مسہوم بچے ادھر ہی پڑے ہیں لوگ پھینکے مور شاکل وغیرہ رکھتے جو بھی ہیں ادھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو پھر مجھ سے راہ نہیں گیا میں نے پھر اللہ پاک سے مدد مانگیا کہ میرے اللہ کچھ چند لمحے کے لیے مجھے حمد دے یہ مسہوم جاننے یہ وانا ان کو کوئی ازاق تکلیف نہ آئے یہ تو بے قصور ہیں یہ تو چل بھی نہیں سکتے بچا رہے ہیں تو باپ ان کے اتنے بادر ہیں کہ وہ چھوڑ کے باگے ہیں اپنی اپنی جان بچانے کے لیے میں نے صرف اللہ پاک سے مدد مانگیا ہے اللہ پاک نے میری مدد کی ہے اور میری گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی ہے جب میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے پھر مجھے اور حوصلہ ہو گیا میں کہ کوئی بات نہیں میں نے وہاں سے گاڑی رورس کیا رورس کر کے جیسے وہ روڑ مجھے اجازت دیتا گیا میں نے گاڑی کنال بھی روڑ پہ لے کھڑی کر دیا تھا کہ دنیا دیکھ لے کھولی جگہ پہ گاڑی آگئی ہے آنے جانے والے کو خبردار ہو جائیں اور ٹریفک والوں نے بھی فارن روڑ بلک کر دیا کچھ دنیا ویسے پیچھے رو گئی تو یہ مشن جو میرا نا یہ بتائیے گا آپ بھائر کیسے نکلے بھائر میں نکلا ہوں اپنی حمد سے ایک ایک آدھا سکینٹ آر رہ جاتا نا تو بس ہماری جو ہم بھی گاڑی کے ساتھ ہی جلے ہوتے تو دروازہ بلک نہیں ہوا کھولا کیسے کیونکہ آگ لگی ہوئی ہے جام ہو جاتا ہے اس صورت میں جی ہو جاتا ہے جام ہوا ہے دروازہ میں نے تین دفعہ کوشش کی ہے ہاتھ سے لیکن ہاتھ سے نہیں کھولا پھر میں نے چلتی گاڑی چھوڑ کے اس کو اپنی ٹانگ سے زور سے دھکا دیا ہے تب جا کے کھولا دروازہ جب دروازہ کھولا پھر میں نے نیچے چھلانگ لگا دیا ہے اچھے جو جلے باہر نکلتے وقت جلے ہو یہ کس طرح جلے ہیں نہیں یہ جلوہ جو ہم یہ گاڑی پمپ سے لے کے کنال بھی روڑ تک آتے ہوئے تقریباً ساڑھے چھے منٹ لگے ہیں یہ میں جلا ہوں گاڑی کے اندر جلا ہوں یہ بتائیے گا اس وقت تک علاج کون کروار ہے کیونکہ مومی طور پر کہا جاتا ہے کہ جس وقت گاڑی خالی کروارانی چاہیے اس وقت پیٹرول پمکیوں پر کوئی نہیں ہونا چاہیے پیٹرول ایک طرف ٹینکر خالی ہو رہا تھا دوسری در پیٹرول بھرا بھی جا رہا تھا کہ یہ کچھ تھوڑی سی زیادتی ہو نہیں ہوگی کتاہی یہ کتاہی ہے لیکن ایک لیکن ہم جو ڈرائور طب کا یہ عام مالک جو سمجھتے ہیں یار یہ چھوڑو انہوں میں اگڑی جال لیں آپ کی علاج کون کروار ہے یہ تمہارے پمپ والے کروار ہیں تو حکومت سے کیا اپیل کریں گے اتنے ساری لوگوں کی جانیں بچائیں ہیں آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کچھ حکومت سے اپیل کرنا چاہے حکومت سے اپیل میں کیا کروں گا میں تو صرف اپنے بچے بچے مارا مستقبل ہیں اور ان کی جان بچانا اپنا مستقبل بچانا ہمارا فرض بانتا ہے تو میں نے تو یہ سوچ کے کہ میری قوم ہے میرے بچے ہیں میرا ملک ہے مالی امداد وغیرہ کچھ مانگنا چاہے اس لالچ میں میں نے کیا نہیں باقی جو کوئی میں ایسی بات کر نہیں سکتا کترے سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تقریبا یہ تیس پینتی سال ہو گئے ہیں مجھے اب جلنے کے بعد اب کیا کریں گے تکلیف تو بہت ہوتی ہے سار جی اب تو یہ جو میرے پورے جسم کو آگنے جو ہے نا جلسہ ہو گا کچھ زخم کہہ رہے ہیں کچھ علکے ہیں کام کرنے کے قابل لیکن یہ تو ابھی یہ مکمل ہوں گے پھر دیکھیں گے مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی کام کر سکوں گا فقر حسین ان کا کہنا ہے کہ جلس ضرور گئے لیکن جس وقت آگ لگی ہے اس وقت ان کا صرف یہی تھا کہ دیگر لوگ پر پیٹرول پامکیوں پر موجود ہیں ان کی جان بتائی جائے یہی وجہ ہے کہ وہ گاڑی لے کر باہر آئے کیونکہ مین روڈ بھی ماں پر چل رہا تھا گاڑی بھی گزر رہی تھی کہ اگر کوئی دھماکہ ہوتا تو اس صورت میں نقصان زیادہ ہوتا اور بہت سارے لوگوں کی جانے جا سکتی تھی صرف اس نظریہ اس سوچ کو رکھتے ہوئے وہ دیکھتے ہوئے کولو دیکھتے ہوئی جو آگ ہے گاڑی ہے جو جل رہی تھی اس میں بیٹھے ہیں اور گاڑی کو باہر لے کر آئے ہیں خود بھی اس آگ میں جلسے ضرور ہیں لیکن ان کا کہنا کا صرف ان کا ایکیت انسانیت کے خاطر جو نے یہ تمام کام کیا ہے